کروکڈ بیک the evening had already black in the window اب شام ہو چلی تھی اور کھڑکی کے آس پاس اندکار دکھائی دے رہا تھا اتنا شام ہو گیا تھا کہ اندکار آ چکا تھا and the small room was steamy from the stuff stove جس کو آپ بولتے ہیں وہ stuff ہے ایکچلی kitchen میں جو برتن بنانے کا گرم کرنے کا کھانا بنانے کا جو جو برتن جو چیز رہتی اسے stove بولتے ہیں وہ stuff کہلاتے ہیں وہ stuff جو کچھ بن رہا تھا اس سے جو بھاف نکل رہی تھا اس سے کمرا پورا بھاف میں ہو گیا تھا it had become steamy steam یعنی بھاف تو steamy from the stuff and cluttered with the heavy breathing man in his vest اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور جہاں کھانا بن رہا تھا جس سے بھاپ نکل رہی تھی کمرا سٹیمی ہو گیا تھا ماں برتن دھو رہی تھی سندر سا اپرن پہنی ہوئی تھی اور دوسری طرف وہاں اس کے پتا جی بنیان پہنے ہوئے heavy breathing man بھاری سانس لیتے ہوئے heavy breathing بھاری سانس لینے کی آواز آ رہی تھی وہ table پر کے پاس بیٹھے تھے vest at the table and the dirty washing piled up in the corner اور اس کے ساتھ ہی کمرے کے کنارے dirty washing تھا اب washing مطلب کیا ہوتا آپ بول رہا ہوں گے دھونا دھو رہا ہے dirty washing مطلب دھونے لائک برتن اس کو شاٹ میں کہتے ہیں انگریجی میں دھونے لائک برتن اور ایک کونے میں دھونے لائک برتن رکھے ہوئے تھے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شروع میں آپ نے پڑھا کہ ہر شبد کا کچھ کنٹیکس کے ساتھ میننگ بدل جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں washing کس کنٹیکس میں اپیوگ ہوا ہے تو washing جس کنٹیکس میں اپیوگ ہوا ہے اس سے اس کا عرد تھوڑا سا یہ ہو گیا ہے کہ دھونے لائک برتن to pile up مطلب اکٹھا کرنا all the files are piled up in that corner ساری file جو ہیں وہ ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہیں don't pile up the work کام اکٹھا مت کرو keep all work doing one by one keep doing work one by one کام کرتے رہو کام اکٹھا مت کرو don't pile up the work why are you piling money پیسے اتنا اکٹھا کیوں کر رہے ہو تو to pile up مطلب اکٹھا کرنا so what was the scene like of the room now you understand very well یہ کمرا کیسا تھا اور ایک corner میں جوٹھے برتن بھی رکھے تھے اور breathing heavy breathing man بھی تھا وہاں پہ Derek بھی تھا وہاں پہ اس کی ماں بھی تھی سب ایک ہی کمرا مل گیا Sophie felt a tightening in her throat یہ سب درش اور یہ جواب اور یہ پرتکریہ سن کر Sophie کا جو اور ساتھ ہی جو بھاف تھی کمرے میں اس کے کارن اس کا گلا تھوڑا تھا بھاری ہو گیا چوک ہو گیا tightening گلا تھوڑا روند گیا بھر گیا she went to look for her brother جواب یہ سب دیکھنے کے بعد جو اس کے لگے گلا تھوڑا بھر رہا ہے تھوڑا بھاف کے کارن steam کے کارن اور ان لوگ کی پرتکریہ کے کارن تھوڑا وہ تھوڑی سی اداس ہوئی اور اپنے دوسرے بھائی کو دیکھنے لئے کے لئے نکل گئی جس کا نام تھا جواب جو وہاں پر نہیں تھا دریک تو تھا when she looked for جواب جواب was kneeling on the floor in the next room جواب جو ہے جب اس نے جواب کو دیکھا تو کیا پایا دوسرے کمرے میں وہاں گھٹنے کے بل K N W L نیل to نیل مطلب گھٹنے کے بل بیٹھنا نیل ڈاون کبھی کبھی کلاس ٹیچر سبجک ٹیچر جب پنیشمنٹ دیتے ہیں تو کیا بولتے ہیں گھٹنے کے بل بیٹھ جاؤ اس کو انگریجی میں کہتے ہیں come on نیل ڈاون یعنی گھٹنے کے بل بیٹھ جائیں تو جب اس نے دیکھا تو جواب was kneeling down in the next room and what was he doing گھٹنے کے بل بیٹھ کر he was tinkering tinker کرنا مطلب خٹ 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 چھوٹے اجار سے کچھ چیز کو مار رہا تھا بار بار آواز کر رہا تھا he was tinkering with a part of his motorcycle کسی چیز کو بار بار ایسا ہلانا اس کو tinker کہتے ہیں تو tinker مطلب کوئی چیز کو بار 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 ہلانا جس میں آواز ہوتی ہو so he was tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet اس کمرے میں carpet تھا carpet کے اوپر newspaper بچھایا ہوا تھا ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی موٹر سائیکل کے کسی پارٹ کو بار بار مار رہا تھا he was three years out of his school جوف نے تین سال پہلے سکول چھوڑ دیا تھا پڑھائی چھوڑ دی تھی he was three years out of his school an apprentice mechanic traveling to his work each day to far side of the city تین ورش پہلے اس نے پڑھائی شل ہے تو آپ کو regular کرتے ہیں job میں تو پہلے پہلا چھے ماہ یا ایک سال probation کا period رہتا ہے کسی اچھے job میں اور ایسے period میں جو کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں apprentice he is a prashikshu ہندی میں اس کا عارض ہے جو under training ہے so he was under training کہاں شہر سے کہیں دور جاتا تھا روز جاتا اتنی دور جاتا تھا اور وہاں پہ سیکھتا تھا کچھ کام سیکھتا تھا یہ تو تین سال پہلے کی بات اب وہ تھوڑا بڑا ہو چلا تھا جوف کی بات ہو رہی ہے پہلے تو کمرے کی بات ہو اب اب جوف کے بارے میں اور he was almost grown up now اب وہ بڑھ چلا تھا تھوڑا عمر میں بڑا ہو گیا تھا ہے اور وہ سیکھتا جاتا 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 کسی جگہ کام پر تو سوفی کو شنکہ تھی تو سیکھت مطلب شنکہ کرنا کی وہ پتہ نہیں کیسا کام کر رہا ہے کیا سوچ رہا ہے زندگی میں کیا کر رہا ہے اور اس کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں تھا سوفی کو نہیں پتہ تھا اس کا کیا کام ہے کیا لکش ہے کیا کر رہا ہے اور تھوڑا بڑا بھی ہو چلا تھا about which she knew nothing about which he never بارے the ground see the beautiful sentence words had to be prized out of him to prize out مطلب نکلوانا دیکھئے prize پرسکار ہے پر to prize out مطلب کسی سے اگلوانا نکلوانا کوئی بھی چیز نکلوانا اس کے موہ سے شبد نکلوانا پڑتا تھا اتنا کم بولتا تھا وہ بہت میت بھاشی تھا he said little at all and almost never voluntarily voluntarily مطلب اپنے آپ سویم سے i have done garden work in my school voluntarily میں اپنے school میں بھگیچے کا کام اپنے آپ کرتا ہوں اس کے لئے نہ کوئی رو جانہ لیتا ہوں نہ کوئی پیسہ لیتا ہوں کسی کام کا پیسہ نہیں لیتا وہ volunteer work ہے اس لئے اس سے بنائے ہے volunteer volunteer مطلب وے ویکتی جو free میں سویچھا سے کام کرتے ہوں اور اسی سے دوسرا شب ہے voluntarily کہ اسی پرکار میں کھوڑنا پڑتا تھا اس کو تب جا کے وہ کچھ بولتا تھا بہت کم بولتا تھا وہ and she was jealous of his silence jealous ہونا مطلب ایرشیہ ہونا I am jealous of your success آپ کی سفلتہ سے مجھے ایرشیہ ہوتی ہے we should not be jealous of others success ہمیں دوسروں کی سفلتہ پر ایرشیہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ دوسروں کی سفلتہ سے سیکھ لینی چاہیے ایرشیہ نہیں so jealous مطلب jealousy مطلب ایرشیہ and to be jealous مطلب ایرشیہ کرنا Sophie was jealous of his silence Sophie کو اس کے اس چپی رہنے کی عادت سے جلن ہونے لگی تھی ایرشیہ ہونے لگی تھی کیوں کیونکہ بالکل چپ رہتا تھا کچھ بتاتا نہیں تھا when he was not speaking it was as though he was away somewhere جب وہ نہیں بولتا تھا کچھ جب چپ رہتا تھا silent رہتا تھا تو ایسا لگتا تھا as though as though مانو کارت ہوتا ہے مانو مانو مطلب imagine مانو وہ اس نے ایسا ناٹک کیا مانو وہ گر گیا اس نے ایسا ناٹک کیا مانو وہ بہوش ہو گیا یہاں پر مانو کا جو انواد انگریجی میں ہوگا وہ ہوگا as though وہ ایسا بول رہا ہے مانو خودی راجہ ہے وہ ایسا بول رہا ہے مانو خودی دکان کا مالک ہے یہاں پر جو مانو شبد ہے اس کا آرت ہوتا ہے as though انگریجی میں بلکو چپ رہتا تھا تو ایسا لگتا تھا مانو کی وہ کہیں اور ہے شریر سے یہاں ہے پر من سے کہیں اور ہے out there in the world in those places she had never been ایسی دنیا میں تھا ایسی دنیا میں وہ چلا جاتا تھا ایسی جگہوں میں چلا جاتا تھا جسے صوفی نے کبھی دیکھا نہیں تھا صوفی had never seen those places which she had never seen she مطلب صوفی جوف کی عادت کے بارے میں اس پراغراف میں دیا ہوا ہے whether they were only the outlying districts چاہے وہ شہر کے آس پاس کے جلے ہوں چاہے وہ دور دراج کی جگہیں ہوں places beyond the surroundings country آس پاس کے دیشوں کی جگہیں ہوں بھگوان جانے وہ کیا سوچتا تھا who knows who knows مطلب کون جانتا ہے نہیں اس کا انواد کنٹیکس میں دیکھئے بار بار لیکھا اس کہانی کے مادھیم سے آپ کو انگریجی شبدوں کے الگ الگ اپیوک کی اور دھیان کھیچنا چاہتا ہے to know مطلب جاننا who مطلب کون who knows مطلب کون جانتا ہے پتہ نہیں وہ کیا کیا سوچتا ہے اور who knows کارت یہ نہیں ہے کہ کس کو معلوم ہے نا یہاں پر اس کارت ہے کہ وہ پتہ نہیں کس بارے میں beyond مطلب کے پار surrounding مطلب آس پاس آس پاس کے دیشوں کے پار یا شہر کے باہر کی جگہیں اس کے بارے میں سوچتا تھا معلوم نہیں کیا سوچتا تھا who knows god knows وہ کیا سوچتا تھا they attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach یہ جگہیں تھی to attain مانے پانا level تک پہنچنا fascination مصلا attraction لگاو موح they attained a special fascination they means what those places جس کے بارے میں جوف سوچتے رہتا تھا شاید ان نئی جگہوں کے بارے میں دیش کے پار کے دی جگہوں کے بارے میں تو اس نے صوفی کے لیے ایک عجوبہ تھے اور ایک special fascination ہو گیا کیونکہ وہ جگہ اس کو معلوم نہیں تھی they were unknown to her اور اس کی پہنچ کے باہر بھی تھی یہ جگہیں وہاں کبھی جانا سمبھو تھا نہیں لیکن کبھی کبھی جوف سے کچھ مل جاتا تھا idea کہ وہ کہاں کی بات کر رہا ہے اس کی ایک الگ دنیا تھی so it's a very important line they attained a special fascination they means what they means not Joff and Sophie they means those places those places had acquired a special fascination fascination مطلب appeal fascination مطلب دھیانا کرشت کرنے والی چیز simply because they were unknown کیونکہ اس لئے Sophie کو آکرشت کرتی تھی وہ جگہیں کیونکہ ان جگہوں کے بارے میں اس سے معلوم نہیں تھا اور ان جگہوں میں جا بھی نہیں سکتی تھی تو اس لئے اور جیادہ آکرشن بڑھ گیا perhaps there were also people exotic interesting people of whom he never spoke perhaps مطلب شاید will you come to my house today evening perhaps شاید میں آؤں میں سوال پوچھ رہا ہوں will you go to market today maybe شاید جاؤں یا perhaps ہاں شاید جاؤں گا so perhaps مطلب سمبھوٹا شاید پوچھ پوچھ مطلب 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 شاید مطلب شاید مطلب شاید 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 مطلب 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 شاید شاید مطلب 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 جاؤں 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 اور اس کی یہ بھی اچھا تھی کہ ایک دن میرا بھائی مجھے لے جائے ان جگہوں میں لے جائے جہاں کے بارے میں وہ کبھی سوچتا ہوگا بات کرتا ہوگا یہ صوفی کی اچھا تھی اور تھا دونوں کے بیٹ میں ریلیشن کچھ الگ دھنکا تھا جاؤں بڑا چپ چاپ صوفی کلپنا کی اڑان اور صوفی کیا کیا سوچ رہی تھی کہ بھائی میرے کو اور پیار کرے بھائی میرے کو اپنے اور نکٹ لائے بھائی میرے کو اپنے بارے میں اور بتائے دو دیر فادر فربیڈ اینڈ جاؤ فیڈ نیور ایکسپریز این اوپینین یاد دی پی پی پیتا جی نے تو فربیڈ مطلب منع کرنا سخت روپ سے منع کرنا پیتا جی نے سخت روپ سے منع کیا وہ منع کرتے تھے کیا منع کرتے تھے یہاں وہاں لے جانا گھومنا بھائی بہنوں کا ایسا گھومنا ان کے پیتا جی کو پسند نہیں تھا اور جاؤپ نے ایکسپریز اور جاؤپ نے کبھی نہ کہا کبھی نہ کہا وہی بہت کم بولتا تھا چپی سادھی رہتا تھا عادت میں تھا اس کے شمار چپ رہنا ایسے بچوں کو بہت کم بولتے ہیں ان کو ہم سامان رہتے ہیں انگریجی میں انٹرو ہرٹ جو شان تپری رہتے ہیں چپ چاپ رہتے ہیں وہ جو اچھ شرنکھل رہتے ہیں اچھ ہلکود کرتے ہیں وچال رہتے ہیں بولتے ہیں انہیں کہتے ہیں extrovert extrovert اور introvert so though their father forbid to forbid مطلب دور رکھنا منع کر دینا so پتہ جنہ منع کر رکھا تھا ایسی حرکت کرنا and جاؤپ had never expressed an opinion اور جاؤپ نے کبھی کچھ صوفی کو معلوم تھا صوفی کو لگتا تھا کہ جاؤپ سوچتا ہے کہ میں بہت چھوٹی ہوں یہ سب جاننے کے لئے میری ابھی عمر نہیں آئی ہے یہ سب مطلب جاؤپ جیسا جیسا سوچتا ہے اس کے بارے میں وستار سے جاننے کہ عمر ابھی صوفی کی نہیں ہے عرثہ جاؤپ اپنی بہن کو بہت چھوٹا سمجھتا تھا and she was impatient impatient مطلب دھیر کھو دینا ایک اور جاؤپ بہت شانت پری تھا وہیں یہ بڑی دھیر کھو بیٹھتی تھی اس میں دھیر نہیں تھا وہ چاری تھی کہ جلدی سے جلدی میرا بھائی مجھے اپنے سنے کے بل پر مجھے اور نکٹ لائے مجھے گھمائے مجھے لے جائے اپنے بارے میں بتائے آدھی آدھی she was conscious of a vast wall out there waiting for her وہ اس بات کے لئے سجگ تھی to be conscious مطلب سجگ ہونا چیتنی ہونا انبھوتی ہونا معلوم ہونا جاننا وہ جانتی تھی صوفی جانتی تھی کہ دنیا کتنی بڑی ہے vast مطلب مشال دنیا کتنی مشال ہے اور وہ پرتیکشا کر رہی ہی دنیا اس کی she was conscious of a vast world out there waiting for her and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home بہت لمبا واقع ہے and she was impatient وہ دھیر نہیں تھا اس میں وہ اس بات کے سجق تھی کہ دنیا اس کی پرتیکشا کر رہی ہے waiting for her and she knew instinctively instinctively مطلب بڑے سجقت سے that she would feel at home اس کو معلوم تھا اس سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں کہیں بھی جاؤں گی تو مجھے اتنا ہی گھرے لوں ماحول لگے گا جتنا کی مجھے اپنے شہر کے اپنے گھر میں لگتا ہے کوئی مجھے وہ عجوبی نہیں لگے گا کچھ الگ چیز نہیں لگے گی کچھ نئی جگہ نہیں لگے محسوس کرتا ہوں تو یہاں پہ صوفی بھی کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے تو ایل بھی ایس ایٹ ہوم دیئر ایس ہی سی تی ہی 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 ہی